جیسے ہم نے ریسرچ پڑھتے ہوئے ٹولز فار ڈیٹا کلیکشن پڑھا ٹیکنیک فار ڈیٹا کلیکشن پڑھا اسی طرح کا ڈیٹا انیلیسز کرنے کے لیے بھی ٹولز اینڈ ٹیکنیکز ہیں پاکستانی ریسرچ کلچر میں ان چیزوں کے درمیان میں ڈیفرینشی اٹشن بڑی کم ہے کیونکہ ریسرچرز کی ظاہرے اس طرح سے ریگریس ٹریننگ نہیں ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کو ہم ریسرچ میں مکس کر رہے ہوتے ہیں کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کو ہائلائٹ کیا ہے بیسیکلی جو ٹولز فار ڈیٹا کلیکشن یا ٹیکنیک فار ڈیٹا کلیکشن جس کو آگے جا کے میں ہائلائٹ کروں گا یہ مینز ہے آف کوالیٹیٹیو ڈیٹا انیلسز یعنی کس طرح سے کرنا ہے کن ٹولز ٹیکنیکز کے ساتھ کرنا ہے جنرلی جو کوالیٹیٹیو ڈیٹا انیلسز ہے یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے اور سم ٹائم بورنگ ہے آپ اس کو کسی طرح سے بھی کریں گے تو آپ کے لیے سم ٹائم بڑا کنفیوزنگ بھی ہے مثال کے طور پہ آپ کے پاس اگر کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے ریلیٹیو لی تو وہ ایزی ہے جیسے آپ کے پاس کوانٹیٹیو ابزرویشن آتی ہیں ریسپونس آتا ہے یا آپ کے پاس کوانٹیٹیو قویسچنیر آپ نے فیل کروایا ہے اس کو ایس پی ایس ایس میں ڈالیں یا کسی اور سافٹ ویئر میں ڈالیں اور اس کا انیلسز کر لیں بس آپ کو صرف ڈالتے ہوئے ڈیفکلٹی ہے یا تھوڑی کلیننگ میں ڈیفکلٹی ہے once that is cleaned آپ اس کی ٹیبلیشن نکالتے جائیں آپ اس کے گراف چارٹس بناتے جائیں آپ اس کا ریگریشن انیلسز کر لیں آپ اس کا کیس کیر نکال لیں ریلیشنشپ بیٹوین انڈیپینڈنڈ ویریبل نکال سکتے ہیں ریگریشن انیلسز ملٹی ویری ایٹ کا کر سکتے ہیں تو جیسے ہم کوانٹیٹیٹیو ری سرچ میں کرتے ہیں اسی طرح کوالیٹیٹیو میں لیکن یہ ڈیفکلٹ کیسے سب سے پہلے ڈیفکلٹ اس کی ٹرانسکرپشن ہے مثال کے دور پر ایس پی ایس ایس میں اگر آپ کے پاس پانچ ہزار کا ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے آپ ایک مہینے میں ڈال لیں لیکن اگر آپ کے پاس بیس کے ہسٹریز ہیں اس کی ٹرانسکرپشن کرنیت ہو سکتا ہے آپ کو چھ مہینے لگیں سال لگیں تو بہت ٹائم ٹیکنگ ہے کیونکہ آپ نے وہ بڑا انسٹرکچرڈ فارم میں ہے کنورسیشن ہیں اور پھر آپ نے جب once the data is transcribed پھر آپ نے اس کا کنورسیشنل انیلسز بھی کرنا ہے ورڈز ہیں آپ نے کانٹیکس کو لازمی لکھنا ہے لوگوں کے اپینینز ہیں بیلیوز ہیں اچھا اپینین اور بیلیوز کو لکھتے ہوئے بھی ایک ریسپانڈنٹ کا ڈیفرنٹ ہے دوسرے کا ہو سکتا ہے totally ڈیفرنٹ ہو یا ایون ایک جو ریسپانڈنٹ ہے جس سے آپ نے data لیا ہے ایک وقت میں اس کے ڈیفرنٹ اپینین ہو اور کوئی ایسا incident ہو جائے اگلے دنی اس کا اپینین چینج ہو جائے جیسے کہ اکثر ہم اپینین سرویز میں دیکھتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کا ideology جو ہے وہ certain incidents کی وجہ سے چینج ہو جائے symbolic language جو ہے اس کے اندر بہت important ہے کیونکہ qualitative research میں overall ہم جو interpretive school of thought symbolic interactionism جو ہے یہ اس سے draw کیے گئے سارے means and methods ہیں یعنی اس سے draw کیے گئے tools and techniques ہیں تو اگر آپ کے data کے اندر symbolic جو language ہے symbolic culture جو ہے gestures ہیں feelings ہیں وہ اگر نہیں ڈالی گئیں تو آپ کے data کی نہ صرف worth ٹھیک نہیں ہے پھر جو آپ tools and technique اس کے analysis کے لیے use کریں گے وہ بھی unreliable ہیں وہ superficial ہو سکتے ہیں لیکن وہ regress نہیں ہو سکتے ہیں to the point نہیں ہو سکتے ہیں تو اس لیے you have to be careful in order to understand کہ جتنی اچھے quality data ہوگی اسی طرح سے آپ کے tools and techniques بھی relatively بہتر ہوں گے generally ہم جو data analysis ہے وہ دو برادر طریقوں سے کر سکتے ہیں پہلا manual analysis جس کے تھو جو کہ آج تک پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم manual analysis ہی کرتے ہیں کہ جی ہم نے coding کی ہے simple آپ لوگوں سے پوچھیں coding کی ہے میں اکثر exams ویوہ وغیرہ لینے جانا پڑتا ہے مجھے different universities even up to the PhD level unfortunately they are not familiar what is coding ان کو coding کی types کا نہیں پتا ہوتا اگر پتا ہے تو ان کو difference کا نہیں پتا کہ what is difference between open coding axial coding and selective coding ہر ایک کی اپنی اپنی interpretation ہے ویسے تو اس method کی بھی overall اپنی اپنی interpretation ہے لیکن R&K اپنی اپنی interpretation ہے پھر دوسرا جو tool use ہو سکتے ہیں وہ computer assisted ہیں computer assisted software سے کے through بھی آپ data analysis کر سکتے ہیں جو خاص طور پر western Europe میں dominantly use کیا جا رہا ہے وہ max qd and v o ہیں atlas ti بھی use کیا جا رہا ہے لیکن کچھ ایسی researches ہیں جہاں آپ excel کی sheet بھی use کر سکتے ہیں ہم ان کو detail میں بھی discuss کریں گے تو میں tools اور techniques کا different اس lecture میں highlight کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے جو tools for data collection ہیں وہ مثال کے طور پر interview guide ہے یا quantitative with interview schedule questionnaire ہیں qualitative with interview guide ہے excel sheet ہے checklist ہے یہ qualitative tool for data collection ہے techniques کے آئیں کہ آپ field work کر رہے ہیں face to face interviews کر رہے ہیں in depth interviews کر رہے ہیں archives کو لے رہے ہیں تو یہ basically technique ہے data کو لینے کی پھر آپ کے جو tools for data analysis ہے وہ manual بھی آپ کر سکتے ہیں جو کہ excel پاکستان میں ہوتا رہا ہے دوسرا computer assisted programs ہیں software's ہیں جن کو use کرتے ہوئے جیسے excel ہے اس کے اندر اگر آپ نے content analysis کرنا ہے تو excel کے اندر آپ analysis کر سکتے ہیں software's ہیں جیسے max qda ہے envivo ہے max qda کے اندر for example آپ نہ صرف audio video ڈال سکتے ہیں conversations ڈال سکتے ہیں وہ auto transcription بھی بعض اوقات کر کے دے دیتا ہے but you have to be very careful because still it has inbuilt problems and vivo ہے حل دو کہ میں بہت زیادہ اس کو نہیں جانتا لیکن میرا خیال ہے اس کے اندر بھی audio video کا analysis ہو سکتا ہے i mean اس کی transcription ہو سکتی ہے اور پھر اس کا analysis ہو سکتا ہے تو یہ atlas کے اندر بھی same functions ہیں some value addition ہر software کے اپنے اپنے ہیں جو analysis کے تھوڑے different طریقہ کار ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آنے والے lectures میں share کروں گا بے جانے اور ہو گے من دوسرم موسیقی